ارشاہ بوگلے نے ویرات کولی روحید شرما کے حوالے سے بہت بڑی بات کی ہے کیا بات کی ہے آپ کو بتاؤں گا بھارت کا نیا کپتان کون ہوگا اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دینی ہے ویرات کولی نے دل جیت لی ہے تو یہ کہنا ہے غلط نہیں ہوگا کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ چیمپنز ٹروفی پر بات کرنی ہے جو چیمپنز ٹروفی پر اس وقت ایک لڑائی چل رہی ہے اس حوالے سے آپ کو ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ دینی ہے تو دوستو چینل پر اگر آپ پہلی دفعہ ہیں تو صرف اتنی ریکویسٹ ہے ٹین کے سبسکرائبرز کے لیے آپ صرف اور صرف تھرٹی سبسکرائبرز چاہیے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے سپورٹ کیا لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا لیکن ابھی بھی تھرٹی سبسکرائبرز چاہیے ہیں اس لیے اگر آپ شو دیکھ رہے ہیں بھائیو تو سبسکرائب کے بٹری پلازمی کلک کریں تاکہ ٹین کے سبسکرائبرز آج کے آج ہی کمپلیٹ ہو جائیں اچھا سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھائی ہرشاہ بوگلے کی ہرشاہ بوگلے نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ویرات کولی روحید شرما کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ویرات کولی اور روحید شرما کے جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ار ریپلیسبل ہے یعنی کہ ویرات کولی اور روحید شرما کا کوئی بھی جو ہے وہ ریپلیسمنٹ نہیں مل سکتا یہ ہرشاہ بوگلے نے سٹیٹمنٹ دی ہے اچھا اب اگر واقعی بات کریں جو سٹینڈرڈز ویرات کولی اور روحید شرما نے کرکٹ میں سیٹ کی ہیں حقیقت میں اتنی آسانی سے کوئی بھی ان کے قریب نہیں آسکتا حقیقت میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جو ویرات کولی اور روحید شرما نے انڈین کرکٹ کے لیے سرف کی ہے ٹیسٹ کرکٹو روحید شرما کی بھی بہت بڑی کنٹریبوشن ہے ویرات کولی نے ایز ای بیٹسمن جس طرح انڈین کرکٹ کے لیے جو کچھ کر دیا تاریخ میں کوئی ایسا بیٹسمن شاید ہی کبھی آئے ہسٹری میں کوئی آئے تو آئے لیکن بہت مشکل ہے کہ ویرات کولی جیسا بیٹسمن آئے اسی وجہ سے ہرشاہ بوگلے نے سٹیٹمنٹ دیا کیونکہ کچھ لوگ اس طرح شبمن گل کو یا ابیشک شرما ویرات کولی روحید شرما ان سے کمپیر کر رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ شبمن گل بہت ٹیلنٹڈ پلیئر ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ویرات کولی کو ریپلیس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا شبمن گل میں ٹیلنٹ بہت ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے تو یہ ہرشاہ بوگلے کی سٹیٹمنٹ دی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں آچھا اب بھارت کا نیا کپتان کن ہوگا اس کے حوالے سے دوستو یہ ہے کہ ہارتک پانڈیا کے حوالے سے وہ پہلے تو بہت زیادہ کنفرم تھا کہ ہارتک پانڈیا انڈیا کے نئے کپتان ہوں گے لیکن اب گوتب گمبیر کے آنے کے بعد کچھ معاملات ہارتک پانڈیا کے خراب لگ رہے ہیں کچھ لوگ سوریا کمار جادف کی طرف وہ اٹنشن لے کے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سوریا کمار جادف انڈیا کے نئے کپتان ہو سکتے ہیں ٹی ٹونٹی کے اچھا اب سری لنکا سیریز کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ شاید ہارتک پانڈیا نے جو ہے وہ اپولوجائز کی ہے تو سوریا کمار جادف ہوں لیکن اگر لانگ ٹرم کے لیے انڈیا کو کوئی ایک نیا کپتان بنانا ہے تو میرے حساب سے ہارتک پانڈیا سے اچھا آپشن اس وقت انڈیا کے پاس نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن اگر میری اپینین پوچھے جائے تو ہارتک پانڈیا بیس ٹوائس ہے انڈیا کے نئے ٹی ٹوائنٹی کیپٹن کے لیے یہ میری اپنی رائے ہے اب ویرات کولی نے کیا بات کی ہے جو سب سے بڑی بات ہے بھائیو ویرات کولی کی تو ویرات کولی نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے بابر آزم کے والے سے آپ کو پتہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی دو بندے صحیح کرٹیسزم میں ہیں ایک بابر ہے اور دوسرے شاہین ہے شاہین کا جو گروپ ہے وہ ایک الگ گروپ بنایا ہے بابر کا الگ گروپ بنایا ہے اور دونوں ہی جو ہیں وہ اس وقت صحیح کرٹیسزم کا شکار ہیں اور یہ دو پلیئرز وہ ہیں جو پاکستان کی طرف سے یعنی کہ آئی سی سی نے ان کو سر گیری سوبرز کا وارڈ دی ہے یعنی کہ ہسٹری میں وہاں یہی دو پلیئر ہیں جن کو یہ ایوارڈ ملے ہیں آئی سی سی کرکٹر آف دی ائر کا ایک وقت میں شاہین کو ملا ایک وقت میں بابر کو ملا اور ان دونوں نے جو ہے وہ کرکٹ کے لیے پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت سرف کیا اور ہیرو تھے پاکستان کے تو کہنا غلط نہیں ہوگا لیکن اچانک جو ہے وہ جس طرح جو کچھ ہوا ورڈ کپ میں آپ کے سامنے اب بیرات کولی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ یہ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بابر آزم کا جو سٹائل ہے کھلنے کا وہ لیجنڈز جیسے کھلا کرتے تھے اس طرح بابر آزم کھلتے ہیں اور انہوں نے جس سب سے بڑی بات کیا وہ یہ کی ہے کہ بابر آزم کے پاس پوری ایبیلیٹی ہے کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے تمام ریکارڈز جو ہے وہ بریک کر سکتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ انڈیا کا جو سٹار سپورٹس آپ کو پتہ ہے ایک بڑا نام ہے اس نے جو ہے وہ ورارٹ کا انٹریو جو ہے وہ شیئر کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ورارٹ کولی کہ بابر آزم جو ہے وہ دنیا کا کس کوئی بھی ریکارڈ جو ہے وہ بریک کر سکتا ہے انہیں کہ بابر کے پاس اتنی ایبیلیٹی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے ورارٹ کولی کی طرف سے اور ورارٹ کولی ہمیشہ بڑے دل کا بند ہے وہ بڑی بات کرتا ہے اور بابر کے لیے اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینا بہت بڑی بات ہے میں مانتا ہوں کہ بابر آزم نے وہ پرفارمنسیز نہیں دی لیکن ٹیلنٹ کے لیہات سے ایبیلیٹی کے لیہات سے بابر کے پاس کوئی کمی نہیں ہے جو ٹکنیک ہے بابر کے پاس اور اتنا سٹائلش پلیئر پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا صرف اور سب پی سی بی ایک بڑا فیصلہ یہ کرے کہ بابر کی کیپٹنسی جو ہے وہ بابر سے کیپٹنسی لے تاکہ بابر آزم اپنی بیٹنگ پر اور فوکس کرے یقین کرے پاکستان کی کرکٹ کے پاکستان کے پاس ڈائیمرڈ ہے بابر آزم لیکن ہم ان کو کیپٹنسی دے کر ہم ان کی جو مین چیز ہے جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں پی سی بی کو سمجھ جا رہی اچھا اب ساتھ ساتھ چیمپینس ٹرافی کے حوالے سے بھائی جو اپ ڈیٹ ہے ہو جی اپ ڈیٹ ہے کہ اب آئی سی سی کی میٹنگ ہے 19 جولائی سے 22 جولائی تک سری لنکا میں اور اپ ڈیٹ جی آ رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ جو ہے آئی سی سی کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے پر جو ہے چیمپینس ٹرافی پر بات کرے گا اور اپنا جو ہے وہ بجٹ بھی جو ہے چیمپینس ٹرافی کا وہ بھی پیش کرے گا اور سائی جو ہے وہ فائنلائز ہو جائے گی اس میٹنگ میں یعنی کہ انڈیا آ رہا ہے نہیں آ رہا جو بھی ہوگا وہ اس میٹنگ پر سارا منصر ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ابھی تک آفیشلی انڈیا نے کسی بھی پلیٹ فارم پر پاکستان آنے سے انکار نہیں کیا جو بھی بات ہو رہی ہے وہ میڈیا پر ہو رہی ہے لیکن آفیشلی انڈیا نے انکار نہیں کیا تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے آئی سی سی کیا کرتا ہے یہ سب کچھ اب ڈیسائیڈ ہوگا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی میٹنگ میں اچھا یہ میٹنگ ارگنائز کی ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اولمپکس ٹوزنٹ ٹوٹی ایٹ میں جو ہونے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے ڈسکشن کرنی ہے کہ کیا کرکٹ کو شامل کرنا نہیں کرنا تو اس حوالے سے ایک اپ ڈیٹ ہے تو بیسیکلی آئی سی سی کی میٹنگ کا پرپس یہ ہے لیکن بات یہی ہو رہی ہے کہ پی سی بھی جا رہا ہے بی سی سی آئی بھی جا رہا ہے تو چیمپنز ٹروفی کا معاملہ لازمی ڈسکس ہوگا تو ساروں کی نظر اس پر ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ بھی اپ ڈیٹ شیئر کروں تو ان سارے چیزوں پر آپ سے بات کرنی تھی اگر شو اچھا لگا ہے ویڈیو کا لائک لازمی کریں شیئر کریں چینل سے جساں آپ نے پیار بڑھایا بس اسی طرح اپنا پیار بڑھاتے رہے اور سبسکرائب کے بٹن پر لازمی کلک کریں ابھی آپ اپنے ہوسٹ متی و دین کو جائزت دیں اللہ حافظ